اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے یہ گلشن موظم یہ بلکل گلشن عدید کے پیچھے بلکل گلشن عدید کے سامنے بل گئے یہ گلشن موظم اور اس کے ساتھ ہی در بڑا بطرسہ بھی ہے جہاں میں بیتو لطیق کے نام سے آج آپ کو یہ سہارا کا سہارا کمانے والے گلشن موظم میں یہ شانی نہیں ہے یہ گوڑے گی گوڑا لگایا ہوئے نکلی ہے مگر یہ بڑا زبردر آئے چلیں آپ کو گماتے ہیں گلشن موظم یہ گلشن موظم یہاں سے سٹارٹ ہے کچھ گھر بن رہے ہیں کچھ بن چکے ہیں نئی آبادی ہے اور بڑی پرسکون آبادی ہے گلشن عدید کے بلکل سامنے ہے یہ بس ایک روڈ کے فاصلے پہ یہ در مدرسہ ہے مولانا حسن ربانی صاحب کا جامعہ بیتو لطیق کے نام سے کیا خوبصورت کو اتر جنگلی یہ مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے یہاں پر ففاز اکرام پڑھتے ہیں علماء اکرام جو عالم بن رہے ہیں درس نظامی اگرکورز زیر تعمیر مدرسہ ہے اس کے ساتھ جو جو بھی جس طرح بھی مدد کرنا چاہے یہ ہے بیت الاتیک یہ ہے مدرسہ میں کام چل رہا ہے کلاسوں کا وہاں پر ہو چکا ہے اور یہ مزد ہے اور نیچے تیخ خانہ ہے بچے پڑھ رہے ہیں اس ٹیپ ہم گھوم رہے ہیں کلشن موظم میں یہ تپڑا علاقہ نہیں ہے بہت چھوٹی سی کالونی ٹیپ ہے مگر بس کیا بات ہے لوگوں نے گھر بھی بنائے ہوئے زبردست طریقے کے دیکھ سکتے آپ بلکل خموش علاقہ کوئی نہیں آتا جاتا یہ جو پٹی ہے جتنی بھی کراچی میں گلشن عدید سٹیل ڈاؤن گلشن موظم مغربی علاقے پڑھتے ہیں ایدھے ایک تو پانی اچھا مل جاتا ہے بجلی کی بھی زیادہ پروپلم نہیں ہوتی ہیں اور بنے بھی جو ہیں نہ ترطیب سے کھلی کھلی گلیاں کھلے کھلے روڈ لوگوں نے گھر بھی اپنے مندی کے مزیدار بنائے ہوئے بینگلوز ٹائپ کے اتنی چھوٹی گلیاں شروع ہوتی نہیں ہے ختم ہو جاتی ہے بھائی معمولی تھی گلیاں شروع ہوتی نہیں ہے ختم ہو جاتی ہے زیادہ بڑی عبادی نہیں ہے ابھی تو یہاں پر بہت سارے خالی پلانٹ اور کچھ دیرے تعمیر گھر ہیں مگر کچھ سالوں میں یہاں زبردست عبادی ہوگی ایک سال بعد دو سال بعد زبردست عبادی ہے بہت زبردست لگی یہ عبادی ہے ابھی صحیح ایسا لگ رہا ہے میرے کو تو یہی جگہ پسکت ہے ایسے سکون سے آدمی رہے سکون سے کوئی گریفک کا شور نہیں کوئی زلہ گڑ بڑیشن نہیں ملکل سکون دے لگ رہے ہیں نہ چوری ڈکیتی دو گیٹ بے گارڈ بڑیشن ہیں چاروں طرف چار دیواری ہے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے سکون دے مہود ہے مگر یہ ایک سال میں بھی جب پھل بھر جائے گا اس کے پاوجود بھی یہ سکون دے ہی مہود ہوگا دکانیں اس علاقے کے حساب سے اگر ابھی بالحال ایسر کوئی انویسٹ کرنے کے چکر میں نہیں ہے کیونکہ آبادی اتنی زہرہ نہیں ہے کون آئے گا مگر جب آبادی کچھ خالی پلاٹ جو نظر آرہے ہیں وہ بھر جائیں گے تو تباہی ہوگی تباہی یہ کیا کرے لے بیڑوں یہ تو پورا ہی خالی ہے گرانڈ پورا گرانڈ کھالی ہے وہ آگے چاول گدام ہے یہ جو گول گول دیکھ رہے ہو نا یہ چاول گدام کے جو ہے سارے گدام ہیں جو کہ بھی تباہ اور پرباد ہو چکے یہ اس طرف بھی سارے ایشیا کا سب سے بڑا چاول گدام کلاتا تھا یہ سب سے بڑا نقصان یہ بھی بند ہو گیا پاکستان سٹیل مل کی جارہا ہے یہ سارا کا سارا پلشن موظم جو ایک دن ایسا چھمکے گا اور ایسا جمکے گا اور بھائیو ہماری تو بس یہ چھوٹا سا بلوگ بنایا ہے اتنی سی کوشش تھی انشاءاللہ اور بھی اچھا بنائیں گے اور امید رکھیں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے اور وہ جو بیل ہوتی ہے بھائی جائل وہ بھی بچا دیئے گا ٹھیک ہے اور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم